موسیقی یہ جو ہے نا کلت کلام کلت منام کلت تاام یہ سب ترم نکلی اس لئے ہیں اپنے نفس کو کمزور کرنے کی خاطر کہ انسان کم بولتا ہے تو کم گناہ کرتا ہے تو کم بولے آج کل ہم زیادہ بولنے کے مریض ہیں اس لئے ہمیں بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے بھئی مسجد ہے اتقاف ہے آپ آہستہ بولیں آہستہ بولیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے چپ کے مزے نہیں لی ہوتے ہمیں خبر ہی نہیں کہ چپ کے مزے کیا ہوتے ہیں یہ چپ کے مزے ایسی نعمت ہیں کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کا بولنے کو دلنی چاہتا وہ خاموش بیٹھا اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے حضرت خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ رہے بہت خاموش رہتے تھے ایک بندے نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کریں آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا تو حضرت نے جواب میں کہا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا تو خاموش رہنا آسان کام نہیں ہے بندے کی ایک طبیعت بنی ہوتی ہے بولنے کی اور ذرا موقع ملتے ہیں تو بولنے ہی شروع کر دیتا ہے رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا اور جس کو خاموشی کے محضر اللہ تعالیٰ فرما دیں اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی ٹرٹر ہو رہی ہے جیسے برسات کے موسم میں مینڈک ہوتے ہیں تو ٹرٹر ہو رہی ہوتی ہے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے مستقل اسی طرح بندہ چپ نہیں رہ سکتا ٹرٹر کرتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے ہمارے مشاہد مراقبہ سکھانے کے لیے خاموش رہنا سکھاتے تھے چنانچہ حضرت عقبستانی رحمت علیہ کی خان قافے جو بندہ تربیت کے لیے آتا تھا پہلا کام اس کے ذمہ لگتا تھا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا بات نہیں کرنی کیوں فرین ہے ہاں سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں چونکہ وہ واجب ہے اس کے علاوہ کلام نہیں کر سکتے تو صرف سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی اس کے علاوہ کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی حضرت خاجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ کیونکہ شاعر تھے اور ان سے لوگ زیادہ واقف بھی تھے اور معنوس بھی تھے تو ان سے زیادہ باتیں کرنے کی کوشش کرتے تھے تو حضرت خاجہ مجذوب رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا تھا ایک گتے کے اوپر لکھ دیا تھا خاموش اور داگہ ڈال کے اس کو گلے میں لٹکا لیا تھا تو اگر کوئی بندہ ان سے بات کرنے لگتا تھا تو وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے صرف پہی دیکھ لو یہ سائن ہے خاموش اس طرح خاموش رہتے تھے حضرت مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانی یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب دونوں شہزادوں نے علم حاصل کر لیا تو تھانہ بھمن حاضر ہوئے کہ حضرت کی خدمت میں کچھ وقت رہتے ہیں اب جب وہاں گئے تو عشاء کی نماز پڑھی پڑھ کے کمرے میں آئے دونوں کو رہنے کے لیے ایک ہی کمرہ دے دیا گیا تھا تو کچھ بیٹھے تو کوئی بات ہی شروع ہو گئی تازہ تازہ علم پڑھا ہوا تھا بات ہوتی گئی ہوتی گئی تھوڑی دیر کے بعد جو خان کام کا خادم تھا بودہ وہ آیا اس نے آکے دروازہ کٹ کٹ آیا کہ جی خان کام میں عشاء کے بعد باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے آپ چپ ہو جائیں وہ چپ ہو گئے مگر اس کو روٹین میں لیا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پہ مسئلہ شروع ہو گیا پھر باتیں شروع ہو گئیں جب پھر باتیں شروع ہو نہیں لگیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ خان کام کا خادم آیا اور اس نے آکے کہا کہ جی مجھے حضرت کی طرف سے یہ حکم ہے کہ جو ایک دفعہ منع کرنے پہ نہ رکے اور پھر باتیں کرتے رہے اس کی سامان کی گھٹڑی اس کے سر کے اوپر رکھو اور اس کو خان کام سے تھکا دو جب آپ نے بات سمجھنی نہیں تو رہنے کا کیا فائدہ کیوں وقت اپنا بھی ضائع کر رہے ہمارا بھی ضائع کر رہے تو اس نے کہا جناب میں دوسری دفعہ آکے بتا رہا ہوں اب اگر میں نے آپ لوگوں کی آواز سن لی تو میں نے آپ کا سامان آپ کے سر پہ رکھنے اور آپ کو خان کام سے نکال دینا ہے پھر دونوں کو احساس ہوا کہ خاموشی کی اہمیت کتنی تھی کتنا سیریس معاملہ تھا پھر اس کے بعد وہ نہیں بولے ایک عالم آئے حضرت تھانی رحمتہ کو ملنے کے لیے بڑے عالم تھے مگر حضرت نے انہیں کہا کہ آپ نے بات نہیں کرنی چنانچہ وہ بالکل نہیں بولتے تھے تو تھانہ بھون کے جو مقامی لوگ تھے وہ ان کو گنگا سمجھتے تھے کیونکہ کبھی بولتے سنا جو نہیں اس کو کوئی بات بھی کرنی ہوتی تھی تو اشاروں سے کرتے تھے تو لوگ ان کو گنگا سمجھتے تھے یا وہ کچھ عرصہ رہے اور ان کے اوپر رنگ چڑ گیا تو اب حضرت نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ درس قرآن دیں تو انہوں نے درس قرآن دینا شروع کیا تو مقامی لوگ حیران تھے اور آپ پس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو حضرت گنگوہی کی کرامت کہ گنگے بندے نے بھی بولنا شروع کر دیا تو مشایخ اتنا چپ کر مجاہدہ کرواتے تھے کہ بات ہی نہیں کرنی اور واقعی چپ کے اپنے مزہیں ہیں ہم اس سے واقف نہیں ہے بھی اگر واقف ہو جائیں تو بات کرنا ہمیں مشکل نظر آئے دل نہ چاہے بات کرنے کو شکریہ